بھائی یہ نیتوں لوگ ہندو مسلمان کا نفرت بیشنے میں کامیاب ہو گئے میں ایسا اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ابھی جو میں آپ کو خبر بتانے جا رہا ہوں اسے سن کر آپ سچ میں چونک جائیں گے کیونکہ ابھی تک یہ کہا جاتا تھا کہ ہندو مسلمان میں کیا بہتبھاؤ کرنا خون تو سب کا ایک ہی ہے نا ہندو کا خون بھی لال ہے مسلمان کے خون کا رنگ بھی لال ہے لیکن اب ہندو اور مسلمان کے خون کا رنگ اور ڈھنگ دونوں بدل چکا ہے جہاں بلکل صحیح کہہ رہا ہوں اگر یقین نہ ہو تو اس خبر کو پورا دیکھ لیجئے اس کے بعد آپ خود ہی کہہ دیں گے کہ اب ہندو اور مسلمان کے خون میں فرق آ چکا ہے دراصل معاملہ کچھ یوں ہے کہ مدی پردیش کے پنہ ظلے میں ایک سرکاری ہسپٹل کے پیتھولوجی لیب میں ایک مسلمان بلڈ ڈونر کے خون کو لینے سے یہ کہہ کر منع کر دیا گیا کہ یہ مسلمان ہیں اور کسے ہندو کو مسلمان کا خون نہیں چڑھایا جا سکتا ہندو مسلم کے بیچ بہتبھاؤ سے جڑی یہ بہت افسوسناک اور خوفناک خبر ہے اس کا ایک ویڈیو شوشل میڈیا پر وائرل ہے اور ویڈیو میں صاف طور پر یہ کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ ہم مسلمان کا خون ایک ہندو کو نہیں چڑھا سکتے دراصل پنہ ظلے کے عجے گڑھ کے رہنے والے پون سون کر اپنی بیمار ماں کا علاج کرانے کے لیے ظلہ اسپتال لے کر انہیں پہنچے تھے اس دوران ان کے ماں کو خون کی کمی ہو گئی تھی اور ڈاکٹر نے انہیں خون کا بندوبست کرنے کے لیے کہہ دیا تھا اس کے بعد عجے نے اپنے ایک مسلم دوست کو بتایا کہ میری ماں کی طبیعت خراب ہے انہیں خون کی کمی ہے اور انہیں ترند خون کی ضرورت ہے تو تم خون دے دو اس پر مسلم دوست نے کہا کہ بھئی اس میں کیا بات ہے تیری ماں میری ماں بات دیکھی ہے ماں تو ماں ہوتی ہے اور سب کی ماں پیاری ہوتی ہے اگر میرے خون دینے سے ماں کی طبیعت ٹھیک ہو سکتی ہے تو بھلا اس سے بڑھیاں کام کیا ہو سکتا ہے عجے کا مسلم دوست خون دینے کے لیے تیار ہو گیا لیکن جب عجے اپنے مسلم دوست کو لے کر ہسپٹل پہنچا اور خون نکالنے کی باری آئی اور جب پتا چلا کہ خون دینے والا مسلمان ہے اور جس کو خون چڑھایا جانا ہے وہ ایک ہندو محلہ ہے بس پھر کیا تھا محلہ کے بیٹے پون کو یہ کہہ کر منع کر دیا گیا کہ یہ مسلمان ہیں اور ایک مسلمان کا خون ہندو کو نہیں چڑھ سکتا اور بہت کوشش کے باوجود پون کی ماں کو خون نہیں مل سکا اور پون کے دوست کو واپس لوٹنا پڑ گیا جب یہ ویڈیو وائرل ہوا تو لوگ دنگ رہ گئے سنتالیس سیکنڈ کے اس ویڈیو میں ایک شخص یعنی پون سون کر اپنے پاس کھڑے دونر کے طرف اشارہ کرتے ہوئے بلیڈ بینگ کے ملازم مسٹر شرما نام کے تھے ان سے پوچھ رہا ہے کہ کس نے کہا کہ ان کا خون نہیں چڑھے گا اس پر بلیڈ بینگ کا ملازم کہتا ہے جی ہم نے کہا وہ ہندو ہیں یا مسلمان ہیں پون یہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس میں کیا دقت ہے تو بلیڈ بینگ کا ملازم کہتا ہے دقت ہے یہاں پر ڈونرز آتے ہیں تو ہمیں نوکری کرنی پڑتی ہیں شاید انہیں یہی نوکری کرنی پڑتی ہیں نفرت والی اس کے بعد ان کہتے ہیں کہ آپ لکھ کر کے دیجئے کہ کسی مسلمان کے خون ہندو کو نہیں لگے گا اس کے بعد بلیڈ بینگ کا جو ملازم ہے جب لکھ کر دینے کی بات آئی ہے تو اس کے دباؤں میں وہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں یہ ہندو مسلم کا معاملہ نہیں ہے یہ ڈونر کا معاملہ ہے پون اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ جب ڈونر بلیڈ دینے کے لئے تیار ہے تب بس اتنا کہنے پاتے ہیں کہ اسی جملے پر ویڈیو ختم ہو جاتا ہے پل سنتالیس سیکنڈ کا ویڈیو ہے تو یہ اس ویڈیو کی پوری باتچیت ہے حالانکہ یہ ویڈیو جولائی میں بنایا گیا تھا لیکن اب وائرل ہو رہا ہے اس ویڈیو کے بارے میں بیٹے ساتھ اگست کو بھوپال میں کانگریس لیڈر دکھ ویجے سنگھ نے ایک پریس کانفرنس میں پنہ زلے کے بلیڈ بینگ کی گھٹنا کو ایک لائن بذکر بھی کیا تھا وہیں اس گھٹنا کے بارے میں جب ستہ ہندی نام کے ایک نیوز سنسطان نے لوکل سطح پر اس ماملی کی جانچ پردار شروع کی تو پایا کہ اس بارے میں شکایت تکی گئی ہے لیکن اب تک کوئی کاروائی نہیں کی گئی ہے ستہ ہندی کی طرف سے اس سلسلے میں پنہ زلہ ہسپتال کے سی ایم او ایس کے ترپارٹھی سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ان کا حال ہی میں یہاں پر ٹرانسفر ہوا ہے سپریٹنڈنڈ ڈاکٹر آلو گپتہ اس گھٹنا کے بارے میں اچھے سے بتا پائیں گے لیب انہی کے کنٹرول میں ہیں اس کے بعد ستہ ہندی نے ڈاکٹر گپتہ کو کانٹیک کرنے کی کوشش کی لیکن اب تک ان کا اس سلسلے میں کوئی جواب سامنے نہیں آیا ہے یہ تو پوری خبر تھی لیکن اس خبر کا اگر آپ کو خلاصہ سمجھنا ہے تو آپ اس طریقے سے اس خلاصے کو سمجھ سکتے ہیں اور وہ خلاصہ ایک لائن میں یہ ہے کہ نفرت کے سیاست کامیاب ہو گئی ابھی یہ کہا جاتا تھا کہ مسلمان کارتھک بہشکار کرو ان سے کوئی سامان مت خریدو کہیں اور نہیں بلکہ مہدر پردیش کے ہی دموں زلہ کے ہٹا میں ہندووں سے اپیو کی جا رہی تھے کہ وہ مسلمانوں کے دکانوں سے کوئی سامان نہ خریدیں ان کا مکمل بائیکارڈ کر دیں اس کے لابے کئی ساری جگہوں پر سیکڑوں کے سنکھیاں میں ہندو سمودائے کے لوگوں کو میدان میں کھڑا کر کے ان سے شپت لیا جا چکا ہے باقاعدہ ایسا ہو چکا ہے ویڈیو ریکارڈنگ ہے کہ وہ کسی مسلمان سے لیندین نہیں کریں گے اور نفرت کا چورن چاٹے ہوئے لوگ اپنے شبدوں میں اس بات کو دھوراتے ہوئے بھی دیکھے گئے ہیں حد تو یہ ہو جاتی ہے کہ بی جے پی کے ایک سانسدر ہے پرویش ورما نے جو کہ صاحب سنگھ ورما دلی کے مقمتر رہ چکے ہیں ان کے بیٹے انہوں نے خود بھرے صبح میں مسلمانوں کے آرثک بہشکار کے اپیل کر ڈالی تھی آرثک بہشکار کے بعد اس کے علاوہ جہاں تک اسکولوں کی بات ہے تو اسکولوں میں مسلم چھاتروں سے نفرت کی کئی ساری مثالیں بھی دیکھئے ہیں اب یہ حالی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یو پی کے امروحہ زلے میں ہیلٹن کونونٹ اسکول کے نفرتی پرنسپل کا ویڈیو خوب تیزی سے وائرل ہوا پورے دیش نے دیکھا کہ کس طرح یہ نفرت کے نشے میں چور پرنسپل ایک سات سال کے مسلم بچے کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ دھرم پریورتن کراتا ہے یہ رام مندر توڑے گا وغیرہ وغیرہ سوچئے کہ بھلا سات سال کا ایک معصوم سا بچہ جا کر رام مندر توڑے گا خود دھرم پریورتن کروا دے گا بھلا یہ کوئی حضم ہونے والی بات ہے لیکن اس کتھت ٹیچر نے یہ سب کچھ پرچارت کر کے اپنی اسکول کے بچوں کے دماغ میں یہ کورا پھیلا دیا اور یہ دوشت کر دیا اور حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ اس نفرتی انسان کو ٹیچر جیسے مقدس پیشے میں کیسے رہنے دیا جا رہا ہے حالانکہ اس کے خلاف شکایت درج کی گئی ہے اور اس کے خلاف فی الحال جانچ کی جا رہی ہے اور ایسی آشنکہ بہت کم ہے کہ اس گندی اور زہری لیمان سکتہ رکھنے والے پرنسکل کے خلاف سخت کاروائے کی جائے گی بہت کم امید ہے لیکن پھر بھی امید کی جا سکتے اس طرح اس گھٹنا کے ٹھیک ایک سال پہلے دوہزار تیس میں اگست مہینے میں مزفر نگر کے خبہ پور گاؤں میں آپ کو یاد ہوگا کہ ترپتہ تیاغی نام کی ایک مہلہ ٹیچر نے جو کی اپنے ہی ایک نجی گھر میں اسکول چلا دی تھی اس نے ایک مسلم بچے کو ہندو بچوں سے اس لئے پٹوا دیا تھا کہ وہ بچہ مسلم سمدھائے سے تھا اسی طرح ایک گھٹنا اتر پردیش کے بہرائیش میں بھی پیش آئی تھی جو دوہزار تیس میں ہی ہوئی تھی ستمبر کے مہینے میں ایک کے بعد ایک کئی سارے اسکولوں میں ہندو مسلم کے بیش نفرت والی خبریں نکل کر سامنے آنے رہ گئے اور یہ سری خبریں ریکارڈ بھی کی گئی باقی نہ جانے کتنی جگہوں پر اس جیسی دوشت مانسکہ والی ٹیچر شکشہ کی آر میں نفرت کا گیان باٹ رہے ہوں گے ان کا اور ان کے بچوں کا تو بہرحال اوپر والا ہی مالک ہے دوستو یہاں ایک بات اور بھی آپ کو بتا ہونا چاہیے کہ ہندوستان میں اس طریقے سے نفرت پھیل چکا ہے ہندو مسلمان کے بیش کہ اگر آپ کہیں قرائے پر کمرہ لینے جائیں گے تو اگر آپ مسلمان ہیں اور کوئی ہندو مالک ہے تو شاید آپ کو قرائے پر کمرہ نہیں ملے گا اس طرح کی چیزیں بہت تیزی کے ساتھ ہندوستان میں پھیلی ہیں لیکن یہاں تک تو ٹھیک تھا ہم سب نے دیکھا اور سونا تھا لیکن اب بات خون تک پہنچ گئی ہے اب تو خون میں ہندو مسلمان ہو گیا ہے اب ہندو کا خون مسلمان کو مسلمان کا خون ہندو کو نہیں چڑھایا گیا یہ ہے اس نئے بھارت کا حال تو مبارک ہو یہ نئے بھارت ہم سب کو اور اب نئے بھارت میں ہم آنے والے سالوں میں ایک ایسی نفرت کی کھیب دیکھنے والے ہیں جو ابھی دیرے دیرے تیار ہو رہی ہے یہ پوری پود ہے نا وہ نفرت میں پل کے تیار ہو رہی ہے اور جب یہی کھیب خود ماں باپ بن جائے گی تو وہ دن بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ کوئی یہ کہنے لگے گا کہ ہم اس اسکول میں اپنے بچوں کو نہیں پڑھائیں گے جہاں مسلمانوں کے بچے پڑھتے ہوں گے اور اس ڈاکٹر سے اپنا علاج نہیں کروائیں گے جو مسلمان ہوگا یا مسلمانوں کو علاج کرتا ہوگا اور اس مریض کا علاج نہیں کریں گے اگر وہ ڈاکٹر ہیں تو جو مسلمان ہوگا وہ سبزی اور پھل نہیں کھائیں گے جس کو مسلمان پسند کرتے ہیں ایسی جگہوں پر نہیں جائیں گے جہاں مسلمان جاتے ہیں اور یہ سلسلہ کہیں نہیں رکنے والا ہوگا نہ جانے کہاں کہاں تک پہنچے گا یہ نوبت آ جائے گی ایسی آشنکہ اور ایسا ڈر لگ رہا ہے لیکن شاید ایسا پریکٹیکلی ہونا ممکن نہیں ہے ہمارے اس دیش میں کیونکہ ہمارا دیش بہت خوبصورت ہے کیونکہ بھارت میں ہندو مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ ایسے جڑے ہوئے ہیں بلکل ایسے ہی اور ایک دوسرے کے بنا زیادہ اتنے رہ بھی نہیں سکتے ہیں ایک دوسرے کا کام ہی نہیں چل سکتا ہے ایک دوسرے کے بنا مسلمان ہندو کے بنا نہیں رہ سکتے اور ہندو مسلمان کے بنا نہیں رہ سکتے یہی تو ہمارے دیش کی خوبصورتی ہے تب ہی تو بہت پہلے منظر بھوپالی نے کیا خوبصورت انداز میں ایک نظم کہی تھی کہ پیار کے کٹورے میں گنگا کا پانی تم بھی پیو ہم بھی پیئیں رب کی مہربانی پیار کے کٹورے میں گنگا کا پانی انہوں نے کہا کہ دھرم جو تمہارا ہے دھرم وہ ہمارا ہے دھرم سب کو پیارا ہے بس بھرم نے مارا ہے اور شرم سے نہ ہو جائے دھرم پانی پانی پیار کے کٹورے میں گنگا کا پانی آگے کہتے ہیں کہ کاشمیر والے ہوں دلی کے جیالے ہوں یوپی کے ہمت والے یا بیہار کے پالے گیت گاتے گجراتی بند کے سب رہیں ساتھی ہوئی دھرم والے ہوں گورے ہوں یا کالے ہوں ذات ہم سبھی کی ہے ہندوستانی پیار کے کٹورے میں گنگا کا پانی اور آگے وہ کہتے ہیں کہ پھولیوں کے رنگوں سے ایرکی سے ونیوں سے مندروں کے پھولوں سے صبح کی ازانوں سے ہاں وہی ازانوں سے جن ازانوں سے بہت سارے لوگوں کو دقیت ہونے لگی ہے مندروں کے پھولوں سے صبح کی ازانوں سے اس زمین پہ لکھنا ہے پیار کی کہانی پیار کے کٹورے میں گنگا کا پانی تم بھی پیو ہم بھی پییں رب کی مہربانی پیار کے کٹورے میں گنگا کا پانی دوستو یہ جو نظم ہے وہ بہت ہی خوبصورت نظم ہے جو کہ ہمارے دیش کو درشاتی ہے اور یہی بھارت کی اصلی روح ہے دوستو جب ہم اس طرح کی ویڈیوز بناتے ہیں تو بہت دکھ کے ساتھ بناتے ہیں کیونکہ ہمیں اپنے موں سے ہندو مسلمان کے لفظ ادا کرتے ہوئے یقین مانی ہے بلکل اچھا نہیں رہتا کیونکہ ہم جس ماحول میں میں اپنی بات کر رہا ہوں کیونکہ ہم جس ماحول میں خود پڑے بڑے ہیں وہاں پر نفرت کا دور دور تک کوئی ماں منشان نہیں تھا وہاں نفرت کیا ہوتی تھی ہم جانتے بھی نہیں تھے میں اپنی گاؤں کی بات کر رہا ہوں ہمارے گاؤں میں نائنٹی فائی پرسن مسلمان ہیں اور کیونکہ پانچ پرسن ہندو ہیں لیکن وہاں ابھی تک محبت کا ماحول قائم ہے ہندو مسلمان سے محبت کرتے ہیں مسلمان ہندو سے محبت کرتے ہیں آج تک اس نفرت بھرے ماحول میں ہمارے گاؤں کے ہندو مسلمان سبھی لوگ شانتی کے ساتھ رہتے ہیں دھرم الگ الگ ہے وعدت کا طریقہ بھی الگ الگ ہے پوجا پدتی بھی الگ الگ ہے لیکن تھوڑا بھی نہیں لگتا ہے کہ ان سے نفرت کرنا چاہیے یہ ہمارا بیک گراؤن ہے جہاں پر ہم پلے بڑھے ہیں اس کا ادھارن اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ بس اتنا دیکھ لیجئے کہ کس طرح ہمارے گاؤں کے مدرسے میں ہندو فیملی کی شادی ہو رہی اور گاؤں والوں نے اس کی پوری اجازت دے رکھی ہے ہم نے خود اپنے ہی کیمرے سے یہ ویڈیو شوٹ کیا ہے تو سوچوں کہ یہاں مسلمان 95% ہیں اور یہاں پر قبل 5% ہندو ہیں اور ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے یہ ہے ہمارے گاؤں کی تصفیر اسی لئے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک نفرت پھیلانے والی سرکاریں ہیں تب تک یہ کھیل چلے گا نفرت کا یہ رنگانات چلے گا لیکن جیسے ہی سرکار بدلے گی ہمیں لگتا ہے کہ ماہول ضرور بدل جائے گا بدل سکتا ہے لیکن ڈر یہی لگتا ہے کہ اگر زیادہ ماہول خراب ہو گیا تو شاید آپریشن سے بھی کام نہیں چل پائے گا بلکہ اس کو بدلنا پڑ جائے گا آپ کو پتا ہے کہ جب کوئی چیز بہت زیادہ خراب ہو جاتی تو ریپیرنگ سے کام نہیں چل پاتا اس کو ریپلیس کرنا پڑتا ہے تو بس یہی ڈر لگا ہوا ہے کہ بہت زیادہ ڈیمج ہو جائے گا سماج اور سوسائٹی تو پھر اس کو بدلنا پڑ جائے گا اور بدلتے بدلتے کئی سال اور کئی درشک لگ جائیں گے اس لئے اس موجودہ حالات میں ہماری اور آپ کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے ہمیں اپنے سماج کو ہر حال میں بچانا ہے کہ کسی طریقے سے نفرت کی جو چل رہی آنڈھی ہے اس سے اس سماج کو بچایا جا سکے بس چند سال بچا لیجئے اگر چند سال تک آپ نے سماج کو بچانے میں کامیابی حاصل کر لی تو پھر یاد کر رکھئے کہ دوبارہ محبت کا ماحول پیدا ہوگا صورت پھر ہو گئے گا چڑیاں پھر چہچائیں گے خوشبو پھر پھوٹے گی امید کی کرن پھر نمودار ہوگی اور اسی امید کی کرن کے ساتھ ہم آشا لگائے ہوئے ہیں کہ ہمارا بھارت جیسا پہلے تھا ایک بار پھر سے آئے گا بس چند سالوں تک برداشت کیجئے اس نفرت کی ہوا کو ختم ہونے دیجئے باقی دوستو اس ویڈیو کے بارے میں آپ کو کیا کچھ کہنا ہے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے ویڈیو زیادہ زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے تاکہ جو امن پسند لوگ ہیں انہیں احساس ہو کہ ہمارا دیش کس دشاں میں چل پڑا ہے برحال چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے یہ ویڈیو اگر آپ فیس بوک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیش کو فالو کر لیجئے کیونکہ ہم یہاں پر نیکیبل نیوز بلکی ویلوگ سے سمبندیت کنٹین بھی بنا کر آپ کو دیتے رہتے ہیں